بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ایک گالرز کرنی ہے ایک واقعہ چھوٹا جائے حتی ابراہیم علیہ السلام کو جس وقت نارے نمرود ہی سٹا گیا ہے نا تے ایک پرندہ ابابیل کچھ لوگ فاختہ ہیں کچھ لوگ قبوت راہنے لیکن ہی کئی نسلے اور اس جس طرح پڑا سنا کہ ابراہیم علیہ السلام نے آگتے چونچ پانی گھن کے آنے آگتے آگے پہنے کسی پچھنا لے پچھا بھئی تدنی اس چونچ نے پانی گھن اتنی بڑی آگ بجھنی تو کوئی نہیں تو اس آقا پتہ بجھنی تو کوئی نہیں لیکن میں چاہنا کہ قیامت علیہ دن یارانِ ابراہیم نے ویچ میڈا نہ لکھا بنجے اور قیامت علیہ دن میں اگل آگ سکا کہ یا اللہ میں ابراہیم علیہ السلام نے دوستہ شامل ہے آج ختم نبوت نے حالین علیہ السلام بہت زیادہ مسائل پیش آنے پہنے کے حضور نیزہ تے ڈاکے اور حکومتی سطح تھے اور پچھنا اندلے اندر جڑا آنا بہت زیادہ قادیانی متحرک ان کے آج اتھے حاضر موقع ہے اس وقت بھی ایک نمبردار علاقے نمبردار قادیانی میں تو اسی سوچو کہ حضور علیہ السلام نے غلام اس قادیانی کل ٹرکے وین حسن اپنے کم آواستے کتنی شرم اور تکلیف مقامیں اور حضور نے روزہ مبارک ندر کتنی دل دکھنا ہو سی انہوں نے امتی ہے کہ انہوں نے دشمن کونٹور کے وینہ پہا اس واسطے تمام دوستان کے گزارش ہے کہ ختم نبوت کانفرانس پہ جڑانتے وینہ اور اس واسطے وینہ کہ حضور نے یارہ حضور نے غلامہ جیسے در نا لکھا وینجے اصلا کسی مسئلہ کسی فرقے کسی بنیاد تے کسی خطیب کسی نامبار کو سنن نہیں وینہ اصلا صرف وینہ حضور علیہ السلام نے ختم نبوت نہیں حفاظت وینہ اور حضور نے حضور نے حضور نے حضرت کوئی فرق نہیں آنا اللہ پاک فرمائیتا ورہ فانہ لکھا ذکر ہے کہ میرے پیغمبر میں تجھے ذکر بلاند کرتا ازانی نمازی قرآنی ہر جگہ تے حضور نے ذکر اللہ پاک فرمائیتا اور کوئی مٹا نہیں سکنا لیکن ای جڑہ کام میں ختم نبوت کانفرانس تے وینہ اے حضور نے اسی نسبت ظاہر کرنا اور قیامت علی دن اسی جاران مصطفیٰ نی لسٹے شامل اسی حضور نے غلامہ نی فرید